سوک کا کردار نبانے کے لیے عمر تمام میں نے روتی ہوئی آنکھوں سے عدہ گائی کی وقت نے اس کے مقدر میں لکھی تاریخی جس نے چھٹے ہوئے سورج کی طرف رہی کی The pain and grief of Moses is on poetry Crying in poetry is his innocence and realizing pain is his sympathy Hence he says جو منظروں کا کبھی اعتراف کرتا ہے وہ کم نگاہوں کو اپنے خلاف کرتا ہے An intellectual says love is a hierarchy from lowest run to the highest At the lowest, love is a kind of politics, power politics Wherever love is contaminated by the idea of domination, it is politics At the highest peak, love is not a bargain, it is just giving, no return And Mohsin's love for his soul and people is at the highest peak That's all Now I will try to make this statement of my friends I will try to make this statement of my friends One verse تُجھ پہ سایا ہے مانوں کا تُو سلا ہے دعاوں کا تُجھ پہ سایا ہے مانوں کا تُو امانت شہیدوں کی تُجھ پہ تنمن میرا قربان مجھے تاروں سے کیا لینا تیری مٹھی میری پہچان آسمان تیرے پر چمپر سر جکاتا رہے یوں ہی آسمان تیرے پر چمپر سر جکاتا رہے یوں ہی سفر وقت پہ ہم نے خون سے لکتا ہے پاکستان آسمان تیری مٹھی میری پہچان تیرے پربت پہ چاندی ہے تیری مٹھی میں سونا ہے تیرے پربت پہ چاندی ہے تیری مٹھی میں سونا ہے تیرے دریاں کے جادوں سے لہلہاتے رہے کلیاں مجھے تاروں سے کیا لینا تیری مٹھی میری پہچان تیری مٹھی میری پہچاندی ہے بابا خوبصورت ترنم کے ساتھ موسین چنگیزی کا لکھا ہوا گی پیش کر رہے تھے سید محمد شاہ مجھے تاروں سے کیا لینا تیری مٹھی میری پہچاندی ہے صدر شعبہ فارسی جامعہ بلوچستان پروفیسر شعافت عباس موسین چنگیزی کے بارے میں اپنے فلیپ میں لکھتے ہیں موسین چنگیزی کی شاعری کبھی دلوں کو چوتی اور کبھی آنکھوں کو بھگوتی ہے حجر و وسال کے جڑپٹوں میں آدرش اور تمنداؤں کے دیب اس کے شعروں کے ساتھ دور تک جلتے چلے جاتے ہیں کٹن، سبر آزما اور حوصلہ تلم لیکن موسین اس مہم کو سر کرنے میں مصروف عمل ہے موسین کا شعر منائزہ ہو جو منظروں کا کبھی اعتراف کرتا ہے جو منظروں کا کبھی اعتراف کرتا ہے وہ کم نگاہوں کو اپنے خلاف کرتا ہے یہ عجر تشن لبی ہی تو ہے کہ سہرہ میں کسی کے گرد سمندر تواف کرتا ہے کسی زمین کو نہیں قابل قبول وہ شخص کسی زمین کو نہیں قابل قبول وہ شخص جو اپنی ماں سے کبھی انحراف کرتا ہے ایک آبس کی سفیدی کی حرمت ہمارے حرفوں کی نبز خطات کی روشنائی کی ادم موجودگی میں دھڑکتی ہے حال کے ذہن سے شکل کی کشش نکلی چلی جاتی ہے کتاب بند کر دینی چاہیے کڑے ہو جانا چاہیے وقت کے پیلاوں میں ٹہلنا چاہیے پھول کو دیکھنا چاہیے ابہم کو سننا چاہیے ہونے کی انتہا تک دوڑ لگانی چاہیے خاک پناہ کی بوباز تک جانا چاہیے وہاں پہنچنا چاہیے جہاں درخت اور خدا آپس میں ملتے ہیں خوشی کے قریب بیٹ جانا چاہیے کہیں بے خودی اور کشف کے درمیان خوشی کے اس موقع پر میں ملتمس ہو ممتاز دانشور ماہر تعلیم اور صدارتی تمقی ستارے بسالت جناب پروفیسر ناظر حسین صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آ کر ہمیں اپنے قیمتی اور فکر افروس خیالات سے نوازے آپ کی تعلیوں کی گونج میں میں ملتو کر رہا ہوں پروفیسر ناظر حسین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرین محترم صدر مجلس مجھے نہیں معلوم کہ مرزا عزاد صاحب نے یہ پروگرام کس طرح بانایا اس لئے کہ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ یہ مجھے بھی دعوت دیں گے تاہم اب چونکہ آ لی گیا ہوں کچھ نہ کچھ عرص کرتا چونوں زندگی بہت عجیب شئے ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو جو تبدیلیاں آتی رہتی ہیں انسان بھی ان تبدیلیوں کے تحت جو وہ ہوتا ہے وہ نہیں رہتا ہے یہ درست ہے کہ زندگی کی ابتدا میں نے اسی دشت میں کی یعنی شعر و عدد لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے حالات بنے کہ میں دوسری طرف نکل گیا ہوں اور ایسا نکلا کہ اب جب پیچھے واپس دیکھتا ہوں تو وہ جو قدموں کے نشان ہوتے ہیں وہ ہی لئے ملتا مجھے شاعری ایک کیا کہوں کیا ہے میں کہتا ہوں شاعر ہر انسان شاعر ہوتا ہے وہ قوم انسان ہے جو خود کلامی نہیں کرتا ہوں میں نے تو آج تک نہیں دیکھا ہے کسی ایسے انسان کو کہ وہ خود کلامی نہ کرتا ہوں خود کلامی خود کلامی پہ انسان مجبور ہے اس لئے کہ وہ دیکھتا ہے اس لئے کہ وہ سنتا ہے اس لئے کہ وہ محسوس کرتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے سنتا ہے محسوس کرتا ہے تو ضرور اس پہ اثر ہوتا ہے وہ ری ایکٹ کرتا ہے پھر شاعر اور دیگر خود کلاموں میں کیا فرق ہے فرق یہی ہے کہ کچھ لوگ صرف خود کلامی کرتے ہیں اپنے لئے لیکن جب شاعرت خود کلامی کرتا ہے تو دوسرے لئے اس میں شامل ہوتے ہیں اللہ خبار اور محسوس چنگیزی کی تینوں کتابیں میرے زیر نظر رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں میں ان کا متعلقی کرتا ہوں کچھ اور شاعر ان کی کتاب بھی جب زندگی سے جب زندگی کی عام معمولات سے تنگ آتا ہوں تو پھر یہی دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ چلیے جن لوگوں نے خود کلامی کی ہے دیکھیں کہ کیا اس نے ایسے کوئی بار کہی ہے جس کو میں سمجھ سکوں جس سے میں لطف لے سکوں اور میں کہہ سکوں یہ بھی گویا میرے دل میں تھا چنانچہ بہت سارے اشارہ ایسے ہیں ان کی کتاب اگر میرے پاس ہوتی میری اپنی کتاب جہاں میں نے نشان لگائے ہیں جن کو میں جب بھی کھولتا ہوں تو اپنے نشان زیادہ اشار کو ضرور پڑھتا ہوں اور لطف لیتا ہوں ایک بات میں البتہ ضرور کہوں گا جیسے میں نے ارز کیا اور میں ایک طرح کے دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ وہ جو اللہ میں اقبال کا مشہور مصرہ ہے زرامنم ہو تو یہ مٹی بہت سرخ ہے سرساقی ایسا نہیں ہے کہ بلوچستان جس طرح سے بے آپ ہو گیا اور خوشک ہے یہاں کے لوگ بھی اسی طرح بغیر کسی پل کے ہوں گے یہاں بھی کئی غالب ہو سکتے ہیں کئی حافظ ہو سکتے ہیں کئی اقبال ہو سکتے ہیں بس موقع ملنا چاہیے بدبختی ہے بدقسمتی ہے کہ عدد کی طرف ہماری وہ توجہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے جو ہمیں چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس مٹی سے موسلم چنگیزی جیسے اصحاب شیر کہنے کی قدرت پیدا کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پر امید رہنا چاہیے اور ہم پر امید ہیں میں جو موسیل چنگیزی صاحب کے بارے میں جو باتیں کتابوں میں یا مختلف کلپس وغیرہ پر پڑی ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آلی صاحب نے جب انہیں تعریف کی تھی تو آخیر میں انہوں نے ایک مشورہ گیا تھا موسیل چنگیزی کو کہ آپ میں غدرج اتم موجود ہے ہر وہ شیر جو اچھے شاعر میں ہونی چاہیے مگر اس طرح میں نے عرض کیا کہ زندگی جو جو آگے بڑھتی ہے تجربات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور جب تجربات میں اضافہ ہو وہی تجربات شیر کے قالب میں جلنے لگتے ہیں وہ بات سے بات پیدا ہوتی رہتی ہے اور پھر کبھی اقبال کبھی غالب کبھی حافظ کبھی سادھی ایسے لوگ وجود میں آ جاتے ہیں تو آلی صاحب نے محسن بائی کو ایک مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ کوئٹہ ہی میں محدود رہیں گے تو ایسا نہ ہو کہیں کہ آپ جو کچھ اب تک کہہ رہے ہیں بس اسی کرتہ آپ میں پنس کر رہے جائیں لہٰذا ہمارا مشورہ آپ کو یہ آلی صاحب نے مشورہ ان کو دیا ہے کہ کچھ دن کچھ مہینے سال کے آپ بڑے بڑے شہروں میں بھی گزار لیں تاکہ آپ کا تجربہ بڑھ جائے تجربے میں اضافہ ہو اور تجربے میں اضافہ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایک دن شاید ایسا آ جائے کہ ہم کہیں بلوچستان کی مٹی سے واقعاً یا اقبال یا غالب یا خسرو پر پیدا ہو گئے ہیں والسلام آپ سمات کر رہے تھے محترم پروفیسر ناظر بھسین صاحب کے قیمتی خیالات دوستو موسین چنگزی خود لکھتے ہیں عرصہ یہ حبز کے زندان میں جو ہم زندہ ہے عرصہ یہ حبز کے زندان میں جو ہم زندہ ہے نئے موسم کی ہواوں کے نمائندہ ہے وقت سے ہو بھی تو سکتا ہے پسو پیش کبھی وقت سے ہو بھی تو سکتا ہے پسو پیش کبھی ہم اگر نہیں ہوں گے تو آئندہ ہے ہم اگر آج نہیں ہوں گے تو آئندہ ہے پروفیسر بیرم غوری لکھتے ہیں موسین چنگزی قومی عدبی منظرنامے پر اپنا نقش مرتب کر چکے ہیں ان کی توانہ آواز اسی شعور سے نمو پا کر مضاحمت آشنا ہوتی ہے اس لیے اس میں دیر تک گونچتے رہنے کی سکت ہے اسی طرح ہندوستان کے نامر شاعر پروفیسر ڈاکٹر گوبی چند نارن لکھتے ہیں اردو غزل بھی عجب معشوقانہ انداز رکھتی ہے یعنی جفا پیشہ اور ستمگرد تو ہے ہی لیکن جو اس کو رام کر لے یہ اس سے رم بھی جاتی ہے موسین چنگزی نے اردو کی اس کافر ادا حسینہ کو اپنے سینے میں اتار لیا ہے انہی باتوں کے ساتھ اس سے پہلے کہ ہم اور آپ آج کی شام موسین چنگزی کے نام صاحب شام شخصیت کو سنے میں ملتمس ہوں آج کے مہمان خصوصی ائر کموڈور محترم شوکت حیدر چنگزی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آ کر ہمیں اپنے قیمتی خیالات سے نوازے محترم شوکت حیدر چنگزی آپ کی زوردار تعلیوں میں ہمارے آج کے مہمان خصوصی شوکت حیدر چنگزی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صدرِ حالرین جلسہ مجلس جنابِ حیدر صاحب جنابِ منتظمین مجلس جو آج کی شام کے لیے ہمارے ہمارے خوش رو خوش گفتگو خوش گفتار میں اور محسن ٹینگزی کے لیے جو احتمام کیا ہے ان سب کو اور باقی خاضرین مجلس میرے درستی سب اسلام علیکم میرا پیشا صرف سپاہ گریہ ایک سپاہی کو آگوں نے کس کٹھیرے میں کرے گیا میں بخدہ بہت سی امتحان دیئے ہیں مگر آج میرے لیے ہر لمحہ جیسے سال کی تربیت رہی ہے اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے آپ لوگ اس طرح جو ہے کٹھیرے میں کھڑا کر کے میرے انتحان دے لیں گے مگر میں اعترافاً ہاتھ یہاں اس طرح اٹھا کر کے یہ کہوں گا کہ اگر میں نے جنابِ محسن ٹینگیری کے بارے میں کچھ کہوں اور جس اپنے انداز سے سپاہ گری سے سک کہوں تو میں ان کے ساتھ زیادتی کروں گا شاید مجھ سے کئی شیر و غزر علم و عدب میں کوئی غلطی ہو جائے شاید اس کا جو بیلنس ہے میں اس بیلنس کو برقرار نہ رکھ سکوں مگر کچھ یار دوستوں نے مل کے کبھی کبھی محسن ٹینگیری صاحب کے بارے میں ذکر کیا اور پھر ان کے والدِ بزرگ میں بہت بچمن کے دوست اور ساتھی رہے ہیں میں ہمیشہ محسن ٹینگیری کو ان کے اکس میں اور ان کے آئینے میں دیکھتا ہوں جیتنی باتیں آج کی شام ہوئی محسن ٹینگیری جی کے بارے میں میں حق بچاری ہو کہ ہوں کہ ان مادر پدر کو بھی کبھی نہ بھولنا کہ جنہوں نے ایک ایسے سہود کو بیدا کیا ہے ایک ایسے ماحول مہیا کیا ہے ایک ایسی آزاد ہوا دیا ہے ان کو کہ وہ آج ہر خاص و عام کے لبوں پر ہمیشہ موجود ہیں یہاں پروفیشر ناجس صاحب نے جو کچھ کہہ دیا تو بخدا میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا کہ ان کی کیا حالت بھی دری ہے تو انہوں نے کچھ میرے ایک دل کی بات بھی کہہ دیا کہ تیار نہیں تھے اور میں یقین کراتا کہ صرف خالی میں مجھے ایک محترم جگہ میں بٹھا کر کے مجھے چھڑے گئے نہیں لوگ مگر سماج بہت ظالم ہے تاریخ جو ہے اور وہ بھی انفرگیونگ ہیں چونکہ ذکر ہوتا ہے ہمیشہ ایک ایسی احتمام اور ایسی قلامت لوگ جو کہ علم و عدد کے میدان میں اتراتے ہیں اگر میں کہوں کہ میں نے بحیثت ایک سپاہی اکتیس پتیس سال گزار دیا جب انہوں نے اوڑان منظر آم پر آیا میں نے اپنے آپ کو پانے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے زمین پر رہتے ہوئے انہوں نے فضاؤں کی ان بلندیوں کو چھو کر جو انہوں نے اثرات پرش کی ہے میں نے مجھے اس بلندیوں میں وہ نظر نہیں آئے شاید مجھے ٹیکٹیکلی اچھے یہ اس خود آ رہا ہے یہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی کچھ لکھا نہیں ہے شاید ٹیکنالوجیکلی میں نے آسمانوں پر سفر کیا ہے مگر وہ کسی ذریعے سے کسی مدد سے کی ہے مگر ایک شخص اگر یہ تحیہ کرے کہ وہ زمین و آسمان کو ایک تری ڈائیمنشنی دیکھ سکے محسوس کر سکے اور پھر وہ لوگوں تک اس کی ایکسپرینیشن پر جا سکے میرے خیال میں محسوس علی چنگیزی کو آج میں کہتا ہوں کہ مجھ سے بہت بلند ہوا باز ہے اچھا آپ یہ انشاءاللہ فکر نہ کریں میں شاعری کی طرف کبھی نہیں ہوں گا میں صرف خالی نصر میں اور اپنے انداز میں گفتگو کرتا جاؤں گا جب تک کہ ملی اجازت میں میرے جو صلاحیت رہے دے گا میرے سامنے کچھ اور بھی بہت معزز لوگ تشریف فرما ہے اور بالخصوص صدر جلسہ بھی جو ہے ابھی انشاءاللہ ان سے بھی سنیں گے میں صرف کی کہوں گا کہ آگا صاحب نے جو ہو جو تہتر لفظ اور سوز کے ساتھ جو کچھ سنایا ہے کہ مجھے تاروں کی ضرورت نہیں ہے مٹی کی پہچاندھونی چاہیے میں بہت ساتھا تھا بہت ساتھا تھا جو شخص جتنی بلندی بھی جاتا ہے فیزیکلی نوٹ انٹلیکٹلی وہ ہمیشہ اس کی نگاہ نیچی ہوتی ہے جب نیچی دیکھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کو ہمیشہ اس نیچی جہاں جانا ہے جس کے لئے بنا ہوا ہے اس کی ultimate destination سپیس پیک ایک ایسا فینومنہ ہے کہ اس میں انسان بزاتے خود دیر تک نہیں رہ سکتا ہے وہ سسٹین بھی نہیں کر سکتا ہے میں محسن چلیجی صاحب کو یہی کہوں گا کہ آپ نے جو شعر و شائری کو اپنی ایک پیشہ بنایا ہے بخدہ آپ بہت بہت سے بڑے بڑے سپاہیوں کا بھی جہاں جانے لگیں گے آپ آپ بہت بڑے بڑے فیلوسفر پولٹیشن تینکر ڈاکٹرز اور اور بھی ڈسیپلنز آف لائف ہے آپ ان کے لئے ایک مشہل رہا بن سکتے ہیں یہ تو آپ کے مجبوری ہے کہ آپ ہے سنسٹیف شائری ہے سنسٹیفٹی ہے پتہ نہیں ہے آپ کتنے لوگوں کو ہر روز کتنی بار کہاں کہاں پر برداشت کرتے ہیں یہ تو آپ کا جو ہے ایک زخیم سرمایہ رہے گا اللہ کریں کہ آپ میں سے بھی نوجوانے میں سے محسن چنیزی کی ایسپریشن کو لیتے ہوئے ان کے ساتھ مل کر قدم مقدم آگے چڑھیں اور علم و عدد کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ اس جیسا اسلحہ اس جیسے مضبوط آہن فکر بے خیال میں گن پاورڈر کے نور رکھے سٹھیں آخر میں جرمن کے دو تین اور پچھے چھے شاہد بزے ہیں ان کا ایک لفظ میں اپنے انداز میں بتانا چاہوں گا جو کہ ہیلمٹ شکر نے اپنے ایک بڑے ایک فیمس جب انہوں نے ایک اپنی کیپنیٹ کو ایڈرس کیا اور ان کو جلا وطر ہونے سے پہلے ان کو پتا چلا تھا کہ ابھی وہ شاہد نہ رہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سیاست میں غلطی ہو سکتی ہے سپاہداری میں غلطی ہو سکتی ہے جرنیل بہت سے لوگوں کو شاید کشت خون میں دے کر کے مزید سے گھر میں جا کے سو سکتا ہے شاہد کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اپنے آپ کو معاف کریں مصدر یہ تھے ہمارے آج کے مہمان خصوصی ائر کموڈور شوکت حیدر چنگیزی صاحب ڈائریکٹر جنرل لیویز بلوچستان دوستو بس انتظار کی گھڑیا ختم ہونے کو ہے اب آپ سنیں گے موسین چنگیزی کو اس سے پہلے کہ موسین چنگیزی خود شاعر اپنا کلام و زبان شاعر آپ کو سنائے سلام کے چند اشعال آپ کی نظر داد آپ کی غزل ہماری طرف سے اور آج کی شام میں جتنی دیر تک آپ کی داد کی صدائے گنجتی رہے گی تب تک موسین کی طرف سے نئی سے نئی غزل آپ کو سننے کو ملیں گے جس علم پہ لکھا ہے پیاس کے سفر کا دکھ جس علم پہ لکھا ہے پیاس کے سفر کا دکھ اس علم سے پونجوں گا اپنی چشمے تھر کا دکھ نوجوان سینوں میں آج بھی دڑکتا ہے نوجوان سینوں میں آج بھی دڑکتا ہے ایک ننے بچے کی عمر مختصر کا دکھ میرے خیمے دل میں آگ سی لگاتی ہے فکر ایک چادر کی اور ایک سر کا دکھ شام کو تو نیزوں پر سر سجائے جائیں گے شام کو تو نیزوں پر سر سجائے جائیں گے لکھ رہا ہوں کربل کی آخری سہر کا دکھ تمہارا بائی جون تم پر اپنے باطن سے نازا ہے فرات سے زیادہ پیاسا اور کوئی پانی نہیں اور خون سے زیادہ روشن کوئی سورج نہیں سکھوں کی خوشبو بیعت کی خوشبو پرندوں کو بھی مسموم کیے دیتی ہے اور وہ مٹی جو راک بن گئی ہے وہ نباتات کو پلنے بھولنے نہیں دیتی یہ جوان یہ دوفان کون ہے کہ جب یہ اڑتا ہے تو آسمان اس کی زمین بن جاتا ہے اور اس کی پیشانی قدا قرآن ہے اور میدان اب نہ پتر ہے اور نہ مٹی ایک ندی ہے اور روا ہے اور خلفاء ہمیشہ پانی کو مسافروں پر بند کر دیتے ہیں اسی کے تسلسل میں موسین چنگیزی کا شعر کیسے خیموں پہ کلے باب خبر پانی کا ایک مشکیزے میں ساکت ہے سفر پانی کا ایک مشکیزے میں ساکت ہے سفر پانی کا گر بہا دوں تو ہو یہ ساتھ سمندر بھی خجل گر بہا دوں تو ہو یہ ساتھ سمندر بھی خجل تنگیے کوزہ سے اندازہ نہ کر پانی کا ذکر دریا سے وہ ہو جاتے ہیں مغموم جنہیں ذکر دریا سے وہ ہو جاتے ہیں مغموم جنہیں آج بھی یاد ہے ایک جرم مفر پانی کا انہی اشعار کے ساتھ آپ کی زوردار تعلیوں کی گونج میں میں ملتمس ہوں موسین چنگیزی سے کہ آج کی شام موسین چنگیزی کے نام میں